السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی پرابلمز کو اپنے آپ تک رکھو اپنے دوستوں اپنے فیملی میمبرز کو اپنے عزیزوں کارب کو کسی کو بھی کبھی نہ بتاؤ کہ آپ کی پرابلمز آپ کے اندر کیا چل رہی ہیں ایسا میں کیوں کہتا ہوں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرابلمز کو اپنے آپ تک رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی پرابلمز کو اپنے آپ میں رہ کے جو ہے وہ اس کے solution find out کرنے چاہیے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی میں تھوڑا سا ان کو explain کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات کہتا کیوں اصل میں میں جب پہلے مطلب نیا نیا panic attack میں آیا نہیں نہیں میری حالت خراب ہوتی تھی اچانک مجھے جو ہے وہ panic ہو جاتا تھا تو میں جب اپنے friends کے ساتھ ہوتا تھا تو میں نے اپنے ایک friends سے discuss کیا کہ یار اس اس طرح نا مجھے لگ رہے کہ جیسے مجھے کچھ ہونے والا ہے جیسے میں مرنے والا ہوں اگر میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے تو میرے گھر میں جا کے اس اس طرح میرے گھر کا ڈریس ہے تو جا کے وہاں جو ہے نا بتا دینا یا مجھے لے جانا وہاں تو میں نے بتا دیا میرا ایک دوست تھا اس نے پہلے بڑے غور سے سنا بڑا ہنسلہ دیا مجھے کچھ دن بعد پھر یہ کیفیت ہوئی پھر میں نے اسے بتایا پھر اس نے بڑے غور سے سنا بڑی جو ہے نا وہ اٹینشن دی آئیسہ اس طرح نا مجھے جب بھی یہ کیفیت ہونی میں نے اس کو بتانا اس نے اس بات کو پھر نون سیریس لینا شروع کر دیا اس نے کہا یار اس کی تو روز کی عادت ہے یہ تو کل بھی کہہ رہا تھا پرسوں بھی کہہ رہا تھا روزانہ یہ یہی ڈرامے کرتا ہے اس نے پھر میری بات تو کوئی مزاک میں اڑانا شروع کر دیا بیٹھے ہونا اوے تو تو مرنے والا تھا مرا کیوں نہیں اوے تو تو مرنے والا تھا اوے اسے ہارٹ اٹیک آنے والا تھا اس نے ایک دوست کو بتایا دو دوست کو بتایا تین کو چار کو پانچ کو چھے کو کرتے کرتے اس نے درجنوں میرے دوستوں کو بتا دیا کسی شاپنگ مال میں جانا کسی آوٹنگ پلیس پہ جانا سکول میں جس جگہ بھی میں نے ہونا ہر جگہ یار یہ تو مرنے والا اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پینک ہو جاتا تھا کرتے کرتے میں نے اپنی ساری کمیونٹی چھوڑ دی میں نے اپنے سارے دوست لوز کر دیے ایک ہی تھوڑ سے کہ یار میں ان لوگوں کا کیسے مقابلہ کروں گا اور وہ میں وہاں جاتا تھا تھا مزید پینک ہو جاتا تھا مزید دیپریشن میں جاتا تھا مزید وہ چیز مجھے جو ہے نا وہ دیپریس کرتی تھی کیونکہ ہمارے در علمیاں یہ ہے کہ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں لوگ آپ کو سمجھانے کے لیے تو بہت زیادہ آ جائیں گے لیکن سمجھنے کے لیے بہت کم لوگ آئیں گے سو بیکٹر ایس دیس کہ آپ اپنی پرابلمز اپنے آپ تک رکھیں اپنے رب تک رکھیں یقین کریں آپ کی پرابلمز جتنی کم لوگوں تک رہیں گی نہ اتنی ہی زیادہ اچھی رہ گی اگر آپ لوگوں سے اسے ڈسکس کر دیں گے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگ آپ کی کبھی بھی پرابلم کو سوٹ اوٹ نہیں کر سکتے پرابلم آپ کی ہے پریشانی آپ کی ہے اس کا بہترین سلوشن صرف آپ کے پاس ہے اسے آپ ہی حل کر سکتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ